بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستوں کے حال چالے امید کرتا ہوں سب دوست کے لیے سنوڑے تو آج کی اس ٹاپک میں ہم ایک خوبصورت سا ڈیزین لے کر آپ کی خدمت میں آگر ہوئے ہیں آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو مکمل واج کرنا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اپنا فرانٹ پٹی اور بین جو ہے نا اس کو پریس کر لیا ہے اور یہ ایک فالتو سا پیس آپ نے ڈبل بکرم کو فیوزنگ کر لینا ہے اور کوئی بھی گول بوٹل وغیرہ ایسی کچھ چیز لے کر اس کو اس طرح سے سرکل کی شیف میں آپ نے کٹائی کر لینا ہے یہ دیکھیں فرانٹس سیم ایز آپ نے اسی طریقے کو فالف کرتے ہوئے آپ نے اس کی کٹائی کر لینا ہے یہ ہمارے پاس ایک سرکل جو ہے نا گول سا شیف میں آگیا ہے تو اپنی پٹی کا جو ایج پوینٹ ہے جدر ہماری پٹی ختم ہوتی ہے تو ادھر آپ نے اس کی ایک لیننگ لگا لینی ہے لیننگ لگانے کے بعد اپنی پٹی کی میئرمنٹ کرنی ہے اچھا میری فرانٹ پٹی جو ہے نا اس کو میں سنٹر میں نشان لگانے جا رہا ہوں سنٹر میں نشان لگا کر آپ نے اس طریقے سے اپنے پیٹنر کو رکھنا ہے اور نیچے سے جدر ہماری فرانٹ پٹی ختم ہوتی ہے ادھر سے اس کو اس طریقے سے میئرمنٹ کر کے یہ دیکھیں فرانٹ سیم ایز آپ نے اسی طریقے کو فالو کرنا ہے فالو کرتے ہوئے آپ نے آگے کی طرف چلے جانا ہے یہ دیکھیں فرانٹ سیم ایز اپنی جو آپ کی لینن آتی ہے اس سرکل سے اس لینن کو ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک لگا لینا ہے سیم ایز اسی طریقے کے ساتھ اچھا سرکل اگر آپ کا بڑا ہو تو آپ نے پٹی کے جو سنٹر میں نشان لگایا ہے اس نشان کے تحت آپ نے سرکل کا جو کٹائی ہے میئرمنٹ ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سکا لینی ہے کہ آپ کا جو یہ سرکل والا پیٹنر ہے اس کو آپ نے سیم ایز اس کی میئرمنٹ جو ہے وہ آپ نے ایک جتنی رکھنی ہے یہ نہ ہو ایک سرکل آپ بڑا لگا لیں اور دوسرا جو ہے وہ چھوٹا لگا دیں تو اس طریقے سے آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں بنیں گا تو کوشش کریں کیجئے گا کہ آپ ایک طرح کی میئرمنٹ کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فنگ چین پوائنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں دوسری سیٹ سے بھی ہم نے اسی طریقے کے ساتھ جو سرکل ہم نے پہلے بنائے ہیں سیم ایز اسی طریقے کے ساتھ ہم نے دوسری سیٹ پر بھی بنا لیے ہیں تو اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے جسٹ آپ نے ہلکی پھلکی اس کی جو لیننگ ہے وہ اچھے طریقے سے کار لینی ہے اور آپ کا ڈیزائن جو ہے نا وہ ماشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے بنے گا تو سیم ایز آپ نے اپنے جو بین ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح سے کرنا ہے میرا بین ایک انچی کا ہے تو اس میں میں اوپر سے تین سو اتر یا چار سو اتر کے قریب جو ہے نا وہ اس کا وقفہ چھوڑوں گا کیونکہ دوسرا جو فرنٹ پٹی ہے وہ ایک انچ دو سو ترکی ہے تو ہم نے اپنے بین پر بھی یہ سیم جو سرکل لیننگ ہے وہ ہم نے کلیر کار لی ہے یہ دیکھیں فرنٹس اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اپنے بین کے اوپر جو ایک سیرے سے لے کر دوسرے سیرے تاکر اچھے طریقے سے لیننگ کار لینی ہے یہ دیکھیں فرنٹس اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ آگے کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ڈیزائن بہت خوبصورت بنید ادھر ہم نے فیٹ جو ہے وہ یوز کرنا ہے سرکی تو اگر آپ کے پاس چھوٹی نلکی ہے تو وہ بھی چلے گی یہ نہ ہو کے آپ بڑی نلکی دے کر کہیں کہ بڑی نلکی چلانی ہے تو میں نے ڈبل پلائی کیا ہے مثلا سرکی کے اوپر دو دفعہ دو جو ڈبل پلائی کر کے اس کو میں نے چڑھایا ہے تو نیچے فرقی کے اوپر ہے اور اس طرح سے بوکرم کی طرف سے ہم نے اس کو جو ہے نا کور کرنا ہے تو اپنا ٹانکہ ہلکا سا اپنے ڈائٹ کر لینا ہے تاکہ یہ نیچے جو ہے نا وہ ہمارے صفائی آجائے ٹانکے میں تو ہمارا ڈیزائن خوبصورت لگی سیم ایز آپ نے سرکل کو فالو کرتے ہوئے پہلی سلائی جو اپنی لیننگ پر کرنی ہے اچھا یہ ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ تین سلائیوں پر مشکل ہے آپ نے تین سلائیوں لگانی ہے آپ کنٹراس کلر اپنی مرضی کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا جو آپ نے فرسٹ سلائی لگانی ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ آپ کی سلائی سنٹر میں آئے وہ لیننگ کے اوپر اور دوسری اس کے ساتھ آپ نے اپنے حساب سے میر میں چھوڑ کر اپنے سلائی لگا لینی ہے جیسا کہ میں لگا رہا ہوں یہ اب میں لیننگ کے اوپر سلائی لگا رہا ہوں اس کے بعد جو دوسرے کنٹراس کلر سے سلائی لگائیں گے وہ میں نے اس کے ساتھ تقریباً ایک سلائی کا وقفہ چھوڑتے ہوئے لگا تو امید کرتے ہیں آپ دوست اس دین کو پساند کر رہے ہوگے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ دیئے گئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ یوز کرنا ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی ڈبی میں چینج کر لینا دوسرا دو پلائی کا میں بتایا ہے اس کو میں نے دو کر کے آپ نے بھی چڑھانا ہے اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہمارا جو زین ہے وہ بنے گا اور ایک سلائی چھوڑتے ہوئے اپنے ریڈ والے جو جو آپ نے لیننگ کے اوپر سلائی لگائی ہے اس سے ایک سلائی کا چھوڑتے ہوئے اپنے سلائی لگائی ہے ایک سیڈ پر پھر مثال کے طور پر پہلے آپ اندر کی طرف سلائی لگائیں پھر آپ کی سلائی آئے وہ بار اپنا ڈیزین آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہمارے فرنٹ پٹی جو ہے وہ تقریبا جو سلائی سے پیار ہونے والی ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو پر سلائی یوز کرتے ہوئے اپنے جو ڈیزین ہے اس کو فنگ شنگ پوائنٹ سلائی ہوگی ایک ریڈ اور ایک وائٹ کی پھر ہم نے وائٹ جو ہے دوسری سیڈ پر پہلے ہم اندر کی طرف وائٹ لگا رہے ہیں پھر ہم بار کی طرف وائٹ لگانا ہے اور سیم پیٹنر ہے کہ آپ نے سلائی جتنی ہماری سلائی ہوتی ہے اتنا مارجن چھوڑتے ہوئے سلائی کے ساتھ بلکل سلائی رکھ کر آپ نے سلائی لگانی ہے تو انشاءاللہ آپ کا جو دیزئن ہے وہ بہت ہی خوبصورت بنے گا یہ دیکھیں فرینڈز کس طریقے سے ہمارا دیزئن جو ہے تو کوشش کیجئے گا کہ آپ اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے اپنے ڈیزئن کو بنائیں تو انشاءاللہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو آج کی جو نیو کریٹی ویٹی ہے یہ بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک تو بنتا ہے اور اپنی قیمتی آراز ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اگا کریں یہ ہماری فرانٹ پٹی تیار ہونے والی ایک سلائی بس باقی ہے جو بار کی سلائی ایک سیڈ کی رہتی ہے وہ ہم نے لگانی ہے اور ہماری فرانٹ پٹی کا جو دیزئین ہو جائے گا انشاءاللہ تو سیم ترکے کے ساتھ آپ نے سلائی چھوڑتے ہوئے سلائی لگا لینی ہے پھر اس کے بعد آپ نے اپنے بین کے اوپر بھی سیم ٹرک کے ساتھ آپ سلائی اپلائی کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ کا ڈیزئین یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیزئین آپ کا بہ آسانی بن جائے گا یہ ہماری فرانٹ پٹی وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا اب اس کی پیپنگ کرنی ہے جیسے آپ نے بہت سی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ اکثر عام مگزی جو ہے وہ نکالتی رہتے ہیں تو سیم ایز ہاف پیر کے آپ نے سلائی لگا کر پیپنگ اس کی نکال لینی ہے یہ دیکھیں فرانس اس طریقے سے پیپنگ کر لیں یا مگزی کر لیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کر دی ہے اور اس کو ایج پوینٹ پر آپ چاہیں تو اس طریقے مدد سے پہلے اس کو پیس کر لیں پھر سلائی لگا لیں اگر آپ اپنے ہاتھوں کی مدد سے سلائی لگانا چاہتے ہیں تو آپ ہاتھوں کی مدد سے لگا سکتے ہیں اس طریقے کے ساتھ اپنے بین پر بھی اور اپنی پٹی پر بھی آپ نے جو ہماری مگزی ہے اس کو نکال لینا ہاف پیر کا مارجن رکھتے ہوئے میں نکال رہا ہوں آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق بھی نکال سکتے ہیں پیر کی سلائی بھی لگا سکتے ہیں آف پیر سے کام بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ پر depend کر دی ہے دوسری سیٹ بھی ہماری ریڈی ہوگی تو فرانٹ پٹی تو ہماری ریڈی ہوگی اور اس کے بعد ہم نے اپنے بین پر جو مگزی ہے وہ اپلائی کرنی ہے یہ ہماری فرانٹ پٹی تو کلیر ہوگی اب اس کو ہم نے پریس کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کی فینل لک آ جائے گی اس کے بعد ہم نے اپنے بین کے اوپر بھی مگزی سیم ایس اسی طریقے کے ساتھ ایک ایک اینچی کا بیس آپ نے لینا ہے کوشش کریں کہ ہمارا بین کا نیچے والا کپڑا ہو اس کو آپ نے اسی طریقے سے کرب کے ساتھ کٹائی کرنا ہے اکثر آپ کیا کرتے ہیں سیدھا پیس لے لیتے ہیں اور کپڑے کو کرب دے دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ کپڑے کو پہلے کرب دے لیں یا آپ نے کپڑا فالتو لے لینا ہے اور اس کو بین نیچے رکھ کر آپ نے جس سلائل لگا لینا کوشش کریں کہ آپ کا کپڑا ہے اس میں سے بین کا کرب ہے سیدھا آپ کا کپڑا نہ ہو اس سے آپ مارے بین کی لک خراب ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کرب کپڑے چکی ہے تو یہ دیکھے فرینڈز اس کے اوپر بھی آپ نے بلکل ایج پوینٹ پر سلائل لگا لینا دونوں سائیڈ سے اور پھر بین کے نیچے ایکس کپڑا رکھتے ہیں آپ کنٹراس کلر کا بھی رکھ کر اس کو سلائل لگا سکتے ہیں یہ آپ پر دیکھے ہمارا فینل لک جو آپ کے سامنے ہے اگر آپ دوسرا نام بٹن نیچے گم پٹی بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں تو یہ ہمارے سوٹ کی فینل لک ملتے ہیں کسی نیکس جاندار اور شاندار سی ویڈیو میں بیاد تا کریں